اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیکٹرن اورل جیل کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ڈیکٹرن اورل جیل کے متعلق تمام ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے بلکل سکپ نہیں کرنا تو دوستو اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو مینی کونازول اس کا سالٹ ہے تو دوستو یہ ایک انٹی فنگل ہے اور اس کو موتھ کے انفیکشن کے لیے استعمال کرے جاتا ہے تو دوستو اس کی بات کریں کہ یہ بیس گرام کی کریم ہے اس پین فارما اس کو منفیکچر کرتے ہیں اور اس کی پرائس ایک سو تیس روپ ہے اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ اوڈر کانٹریز میں بھی پائی جاتی ہے یہ انٹی فنگل ایچن گریم ہے تو دوستو اس کو موں کے چھالوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر آپ کے موں میں چھالے ہیں تو یہ ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے دو سے چھے دن کا اس کا استعمال ہوتا ہے دوستو یہ فنگل کو نہ صرف کل کرتی ہے بلکہ اس کی بڑوتری کو بلکہ روکتی ہے تو دوستو یہ کینی ڈی ٹی آر اور تھراؤٹس انفیکشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اس کو آپ لوگ انفیکشن ختم کرنے کے لیے موت انفیکشن ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے موں کے اندر جس جگہ پر چھالے ہیں تو اس جگہ پر بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگ انفیکشن ایریا کے اوپر استعمال کریں اور اس پروپلم کو ریزولڈ کر سکتے ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے دوستو ایک بات کو مد نظر رکھنا ہے چار مند سے اوپر کے بچوں سے لے کر ایلڈر تک آپ لوگ سب بڑے افراد بڑے افراد تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا یہ پروسیجر بھی ہے کہ بچے حضرات جو چار سال سے نیچے کے ہیں وہ بلکل استعمال نہ کریں تو دوستو استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے متاثرہ جگہ پر اس کو اپلائی کرنا ہے اور اگر یہ آپ کے پیٹ کے اندر بھی چلی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس کا کوئی وہ نہیں پرابلم تو دوستو جہاں پر آپ انفیکشن ہے وہاں پر اس کو اپلائی کریں گے تو دو سے چھ دن کے بیچ آپ کا مسئلہ ریزارو ہو جائے گا اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو دوستو آپ کا سائیڈ ایفیکٹس صرف اتنا ہوگا آپ کے موں کا ٹیسٹ بالکل چینج ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو ڈائریہ ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے بس یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں یا پھر وومٹنگ وغیرہ تو دوستو یہ تھا وہ ڈاکٹر نورل جل کا ریویو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے ہو تو لاکھ ضرور کریں